میں ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا ایک بندہ ایر ہوسٹس کو چھیڑ رہا ہے میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے وہاں چھیڑ رہا ہے اس کو مجھے برا بھی لگ رہا ہے یار تو کیا کر رہا ہے کہ ایر ہوسٹس سے اس کو وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے بھی تم غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے اس کو بار بار نا بری نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو تو وہ اس کو برا بھی لگ رہا ہے اس بیچاری کو کہ یہ غلط حرکت ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں کہ رکھ کے چماٹ لگا دے جا گے تیری شرم نہیں آتی تیرے گھر ڈبلیو گیارہ میں یہ حرکت کرو کسی خاتون کے ساتھ ڈبلیو گیارہ میں آپ کسی خاتون کا وہ رکھ کے ایک لگائے گی تھپڑ تیری ماں بہن نہیں ہے گھر کے اندر ایسے بول گی نا دجھے شرم نہیں آتی ہے بھئی تھرکی آدمی پتہ نہیں کیا کیا کہے گی جہاز میں وہ غلط کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میں اس پر زیادہ مشہور نہیں تھا ورنہ شہد تھوڑا خیال کر لیتا کہ لیکن ائر ہوسٹس غصہ نہیں کر رہی اس کو برا لگ رہا ہے غصہ نہیں کر رہی ہونا یہ چاہیے تھا آکے ایک لگاتی ہے گریبان سے پکڑتی پھر سارے جہاز والے پکڑ کے اس بندے کو ڈبلیو آرہ میں جیسے کوٹتے ہیں نا بھئی ایک خاتون کو اگر کوئی تنگ کرے نا تو سارے اس کے وکیل بن جاتے ہیں وہ بھا زبان حال یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم ہم ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے وہ اس کے ہمدردیاں لینے کے لیے نا پکڑ پکڑ کے کوٹتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پٹیاں مٹیاں بندیوی ہیں یہاں وہ بلکل عجیب سے آلت میں نے کہا خیریت کہہ رہے یار کلفٹن میں ایک لڑکی کھڑیوی تھی مجھے اچھی لگ رہی تھی میں نے جا کے صرف اتنا کہہ دیا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں کٹ آئی ہوئی ایسا لگ رہا تھا یعنی اس کی باتوں سے کہ عورت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کوٹو اس کو اس نے بھی بیچاری دو چار لوگوں سے کمپلین کر دی تو بھائی ایک آتھپڑ لگا کے چلے جاتے پکڑ کے جو لوگوں نے اس خاتون کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کی ہے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ اس کو اتنا کوٹا ہے بیچارہ پٹیوں میں بند آوا تو لیکن جہاز میں ایسا نہیں ہوتا ایر ہوسی کو سکھایا جاتا ہے بھائی آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے آپ کو اگر چھڑنا اچھا نہیں لگ رہا استغفار پڑے آپ بس اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں اللہ ان بدبختوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمی اللہ ان کو سیدھا نہ وہ پولیس کو ملائے گی نہ وہ بندوں کو کہے گی اس کو پکڑ کے کوٹو وہ صبر کرے گی کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں کتنے اچھے اخلاق مگر کبھی کسی عالم سے نہیں سنا ہوگا اس صبر پہ اس استغفار توبہ استغفار پہ اس کو کیا ملے گی جنت بھائی جنت جب ملے گی جب اپنے ہزبین کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو کیسے ریلیشن گھر بنتا ہے نا اللہ تو گھر بنانا چاہتے ہیں اسی طرح شوہر اگر بیوی کی الٹی سیدھی برداشت کرے گا کیا سنتے ہیں مولا ماں سے گناہ ماف ہوتے ہیں بھائی حدیث میں ترغیمیں دیئیں برداشت کرو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت والی پولیسی اختیار کی ہے اپنے باپ کی برداشت کرو گے پیشانی پر محبت کی نگاہ ڈالو گے حدیث میں کیا آتا ہے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے ماں کی پیشانی پر نگاہ ڈالنے سے تو یہی ایرہوستیس گھر میں جب اببہ اممہ کی برداشت کرے گی بہت ثواب ملے